وشف کے دگج نویشک وارن بوفے صاحب کے ریڈار پر کونسے سٹاکس ہیں کچھ نئی بیٹس انہوں نے بازار میں کری ہیں کچھ نئی سٹاکس میں خریداری کری اپنا پورٹفولیو میں بدلاف کیا ہے آئی جارہ یہ بھی جان لیا جائے باقی انویسٹرز کا تو ہم کلوز ٹریک کرتے ہیں وارن بوفے صاحب کیا کر رہے ہیں آشیش تیار ہیں اس کے ساتھ آشیش بتائی کیا کر رہے ہیں اور آٹھ کمپنی ایسی ہے جہاں پر انہوں نے اپنی حصیداری گھٹائی ہے تو یہاں پر آپ کو کلوز لی دیکھنا ہوگا پہلے بتا دیتا ہوں کہ ان کا پورٹفولیو لگتا ہے کیسے فیلال اگر آپ دیکھیں تو ایپل، بانک آف امریکا، شیورون، کوکا کولا اور امریکن ایکسپریس یعنی ایم ایکس یہ جو ہے پورٹفولیو کا سالیڈ ڈسٹ ہے ایپل یہاں پر انہوں نے قریب تین لاکھ تیتیس ہزار شیئر نئی خریداری کیا اب ان کی جو حصیداری ہے وہ قریب 39% کے آس پاس ہے ٹوٹل ان کی پورٹفولیو میں جو آلوکیشن ہے 39% کا جو ہے ایپل میں دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ پیرامانٹ گلوبل یہاں پر بھی دیکھیں قریب چوبیس لاک شیئر انہوں نے خریدے اور ایک اور کمپنی ہے جہاں پر آپ دیکھیں تو ساڑھے بارہ لاکھ جو ہے انہوں نے شیئروں میں خریداری کیا لیکن اب خاص بات یہ دیکھنے ہوگی کہ کون سے ایسے سٹاکس ہیں جہاں پر یہ حصیداری گھٹا رہے ہیں تو یو ایس بینک آب جو کی بینک کی ہولڈنگ کمپنی ہے یہاں پر دیکھیں انہوں نے حصیداری کافی زیادہ گھٹا ہی ہے سات کروڑ شیئروں کی جو ہے بکوالی کی ہے سیمیکنڈکٹر کمپنیز کے اوپر جو ہم نے دیکھا تھا ایک بڑی تیزی سپلائر شورٹیج کے چلتے آئی تھی اب یہاں پر بھی دیکھیں انہوں نے پروفیٹ بکنگ کی ہے اور پانچ کروڑ شہروں کی بکوالی کی ہے بینک آف نیو یورک یہاں پر بھی دیکھیں تین کروڑ ستر لاکھ شہر جو انہوں نے بیچے ہیں ایکٹیویشن بلار یہاں پر بھی دیکھیں تو چوتر لاکھ شہر جو انہوں نے بیچے ہیں ساتھ میں شیورون یہاں پر چوبیس لاکھ شہر بیچے ہیں الائی فنانشلز دو لاکھ شہر بیچے ہیں اور کروگر جو کی ایک ریٹیل چین ہے یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو قریب پریب دھائی تین لاکھ شہر جو انہوں نے بکوالی کی ہے یعنی ٹوٹل اگر آپ دیکھیں تو اپل میں ان کا کنوکشن بڑھا ہے ہولڈنگ کافی زیادہ ہے پورٹفولیو میں سب سے آدھا ویٹ ہے 39% کا اور آٹھ کمپنیاں ایسی ہیں جہاں پر انہوں نے اپنی حصداری کم کی ہے تو یہ ہے بوفے ساپ کے کچھ سنگ اپل میں تو کچھ نہیں کیا اپل میں خریدا ہے اور اور آٹھ کیا ہے اور سمیکنڈکٹر سٹوکس میں انہوں نے کافی مطلب قریب چھاسی پرسنٹ ویٹ انہوں نے ریڈیوز کر دیا ایٹی سکس پرسنٹ وہاں پہ اور وہ بھی تائیوان سمیکنڈکٹر جو دونیا کا دکھا جا کچھ دکھ رہا ہے بوفے ساپ کو جو شاید بازار اس میں پک اپ نہیں کر رہا سمیکنڈکٹر سٹوکس میں انہوں نے اپنی تھوڑی حصداری کم کری ہے اپل میں حصداری بڑھائی ہے شکریہ آشیش پتہ رہنا چاہیے کہ یہ گلوبلی بھی کیا چل رہا ہے نیویشک کس طرح کی سوچ کر رہے اور بوفے ساپ جیسے آشیش نے کہا بہت ریرلی اپنے پورٹفولیوز میں بدلاف کرتے ہیں وہ بھی اتنے سارے تو شاید آگے کا کچھ آؤٹروک دیکھ کر ہی انہوں نے یہ چینجز کیے ہیں